آپ بچہ اس بار کی ہے پیچہ سو بار کی ہے جی اس کی پرائز پچیس بار کی شروع ہوتی ہے صرف تیرہ سو روپے سے تیرہ سو روپے سے دے رہے ہیں زکیبہ یہ دینے والی بات ہے دینے والی بات ہے دینے والی بات ہے دینے والی بات aguیات میں دہ یہ تیسسو تک تین ازار تک بھی بگ جاتی ہے اچھا اور آپ یہاں پہ آپ فرق چیک کرنیں بائر آپ کو کتنے کاملتا ہے اس سے ہم کوئی غرض نہیں لیکن زکی بھائی کی طرف سے آپ کو یہ صرف اور صرف ملت تیرہ سو روپے کونسی چیز چیک کرویں گے سب سے پہلے آپ نے مجھے اوپر جادو کا بھلپ پوچھا تھا تو یہ بھلپ ہے جادو کا یہ بھلپ اس کے اندر ہی you can say کہ ups fit ہے جب لائٹ آ رہی ہو کہ بھلپ جلتا ہے ایسی پہ چلتا رہتا ہے جب لائٹ چلی آتی ہے تو اس کے اندر ups اب اون ہو جاتا ہے اور دوسرے اس کا کیا فائدہ ہے کہ آپ اس کو گھر پر چارج کر کے جو ریڈی والے ہیں لاہور میں یا کچھ ایسے چھوٹے دکاندر گداں بغارہ میں یہ دیکھیں یہ اس طرح ڈانگ دیا جاتا ہے یہ بندہ اگر کوئی کہیں جا رہا ہو ٹریولنگ پہ مری میں ٹینٹ میں لگا سکتا ہے ٹینٹ میں لگا سکتا ہے بلکل یہ ہے یہ سواہ کے مطلب یہ بلکل یہ ٹھیک ہے ہمیشہ ایسے لگنا ہے اگر آپ ایسے لکھیں گے تو یہ ٹھیک ہے ایسے آپ اس کو ایسے لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ سواہ کا بلکل برابر ہو گئے یہ دو پیچ آپ نے سیمپلی لگا دینا ہے یہ اس طرح سے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم یہ ایسے یہ دیکھیں باکس پیٹ کر دیتے ہیں یہ اور یہ جو ہے نا ریڈی ٹو سیل ہے ریڈی ٹو سیل ہے اور یہاں پہ اس طرح بلک وانٹیٹی میں بنتے ہیں پھر ایک ایک پیس کی حساب سے آپ کو سیل کر دیتے ہیں یہ جب یہ دیکھیں یہ تفیق ویلاغ یہ چیک کریں جی صرف بھائی نے کیا ایک انٹرد بھائی اور یہ دیکھیں تو فیق ویلاغ کا برینڈ بن گیا ٹھیک ہے یہ چیک کریں جی اچھا جی اس کے بارے میں یہ سیمپل ہو گیا یہاں پہ لکھ دیا ایک چاہیے ہزار پیس چاہیے ایک لاکھ پیس چاہیے یہ وہ یہاں سے اس طرح برینڈنگ ہو کے سینڈ ہو سکتی ہے جو بھی آپ کی ویڈیو دیکھ کر آئے گا سیمپلی آئے کوئی لی لینا کچھ نہیں کرنا صرف آئے کہتے کہیں کہ میں نے بلگ اٹھانا ہے کیچ کرنا ہے اگر وہ کیچ کر لے گا اٹھانا مارکہ بلگ اس کو دیتے جائے گا یہ نہ ٹوٹے گا جی اور نہ انشاءاللہ خراب ہوگا اب انہوں سے ابھی ہم نے جتنا مارا ہے اس کو تو اتنا اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک دور پھر مار گئے ہیں پھر کیمرے کے سامنے یہ مارا ہے یہ اور یہ لگا زبردست میں آگیا ہے جی ٹھیک ہے اس کو لگے ہم نے پہلے چیک کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے چیک کیا یہ زبردست ہے اس کے بعد یہاں پہ لگے اس کو پنچ کر لیں گے اچھا یہ پنچ ہو گیا بھائی اتنا سا ایک پنچ ہو گیا اب یہتے ہیں جی یہ سا رکھ کے یہ پریس کر دیا اچھا بس یہ اتنا ہلکا سا پریس اب یہ نکی اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں کہ سب خیر خرید سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تجی جیسا کہ آپ نے انٹروں میں دیکھ لیا اور آپ کو کیمرے میں بھی نظر آ رہا ہے آج بہت ہی یونیک کونسپٹ کی ویڈیو لے کے آئے ہیں اور آج آپ کو یہاں پہ دکھایا جائے گا زیرو والٹ سے بھائی صحیح کہہ رہا ہوں ساٹھ والٹ تک لائٹ کیسے بنتے ہیں اور یہ آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں صرف چند ہزار روپے سے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں جیسا کہ بے روزگاری ہے اور چند ہزار میں آپ اپنا کام کر سکتے ہیں باقی آپ کو یہ جو سامنے لائٹیں نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے آج ان کی بھی آپ کو ایکچل پرائز بتای جائے گی بہت بڑے کمپنی کے آنر ہیں ہمارے ساتھ ہیں ملواتے ہیں ان کو ان کا پوچھتے ہیں ایڈریس اور کس طرح سے یہ خدمت کر رہے ہیں پوچھتے ہیں بھائی سے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر اچھا زکی سر پہلے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ واقعی زیرو بلف سے لے کر ساٹھ آپ بنانے سے لے کر بیٹنے تک کا طریقہ بتا رہے ہیں بلکل یہ باٹ کا بلک ہے یہ آپ کو یہ زیرو برک کا بلک ہے جس کو اپن کر کے بھی لوگ لگاتے ہیں اس کو اتار کے بھی لگاتے ہیں اس کے ساتھ بھی لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ زیرو برک کا بلک ہے اس سے لے کے ساٹھ بار تک بلک جو یا اپن کچھ سر جائے گا جی بتائیں گا سارا کچھ اس کے بعد اس ایمڈی لائٹ ہوتی ہے جی اس کو ریپیرنگ کرنا ہوتا ہے بنانا کیسے ہے مارکیٹنگ کیسے پورا ہفتہ آپ کسی بھی دن آ سکتے ہیں اتوار کو ہماری چھٹی ہوتی ہے صبح نو سے شام پائن بے تک تشریف لائیں آپ کوئی خریداری کی شرط نہیں ہے کوئی کسی قسم کی آپ آئیں سمپل ہمیں گے کہ میں کام سیکھنا چاہتا ہوں ہم آپ کو اوپر بھیج دیں گے اوٹ ایکشن ایڈیا میں وہاں جاگر آپ سیکھیں سیکھنے کے بعد اپنا کاروبار شروع کریں یہ کتنے ٹائم پر بندہ سیکھ سکتا ہے دیکھنے میں مشکل کام لگتا ہے بہت آسان کام ہے ہر سال کا بچہ بنا سکتا ہے ایسی سال کا بزرگ بنا سکتا ہے دو گھنٹے اس کو سیکھنے میں لگتے ہیں صرف دو گھنٹے لگتے ہیں زبردستو آج آپ کو بنانے سے لے کر بیشنے تک کا بزنس آئیڈیا بتانے والے ہیں مش نہ کرے ویڈیو کو پوری دیکھیں اور آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو سے بہت فیدہ ہوگا چلے آئین کی پروڈکشن دیکھتے ہیں آپ بھی سیکھیں میں بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو بہت سیمپل بہت آسان بڑا ایزی ہے بھابنا کچھ بیس میں نہیں ہے لیکن جب تک آپ کو نہیں آتا تو ایسے ہی مشکل لگتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ شیب میں سمان آتا ہے اس کو توڑنے کے بعد یہ ایسے اس کو توڑ کے ایلادہ کر لیا جاتا ہے یہ ایک بھلپ کا ہے ایک بھلپ کا ہے اس کے پاس اس کو یہ تارے اس کے بیچ میں دو تارے آپ کے ساتھ نے یہ دو تارے پیچھے سے فٹ ہو جاتی ہیں جی ملکل ایزی ہے اور یہاں پر یہ اس باڈی کے اندر رکھتے ہیں یہ تو یہ اس میں سے گزار دی جاتی ہیں یہ اس میں سے گزار دی جاتی ہیں گزارنے کے بعد یہ اس کو چوڑی والا کلاتے ہیں ای ٹو سیون کلاتا ہے یہ اچھا مطبع آپ دونوں بنانا سکھاتے ہیں چوڑی والا بھی اور مطرہ والا بھی ٹھیک ہے یہ آپ کا جو ہے نا یہ لے جی یہ یہ پین لگ گئے تیس سیکنڈ نہیں لگے اور مجھے لگتا ہے کہ بھلپ تیار ہوگی ایسے بھلکل آپ بھلپ تیار ہے بھی آپ کو آن کر کے دہاتے ہیں ٹیپ میں آگیا ہے ٹھیک ہے اس کو لگے ہم نے پہلے چیک کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے چیک کیا یہ زبردست ہے اس کے بعد یہاں پہ لائکے اس کو پنچ کر لیں گے اچھا یہ پنچ ہو گیا اتنا سا ایک پنچ ہو گیا اب یہ مطلب اس سے نکلے گا نہیں اس کے بعد یہاں پر ہم لاتے ہیں یہ سا رکھ کے یہ پریس کر دیا اچھا بس یہ چیک ہے اور یہ اس کے اوپر بھلپ لگا دیا اور یہ آپ کا بھلپ چھوڑ یہ ٹھوٹا ہے یہ بھی آپ کو بھلپ لگا کر چیک کروا رہے ہیں یہ یہ لگتا ہے یہ آپ کا بڑا جو بھی آپ کی ویڈیو دیکھ کر آئے گا سمپلی آئے کوئی لی لینا کچھ نہیں کرنا صرف آئے کہتے ہیں کہ جی میں نے بھلپ اٹھانا ہے کیش کرنا اگر وہ کیش کر لے گا اٹھارہ والٹ کی آج کل مارکیٹ میں کیا پریز ہے آپ کی پریز میں نہیں پوچھتا مارکیٹ میں ساڑھے چار سو کا تقیباً یہ ریٹیل ہو رہا ہے ساڑھے چار سو روپے کا ریٹیل ہو رہا ہے جس طرح مردی اس کو ماریں اس کے بعد یہ پھر جلائے رکھیں یہ اس کو یہ نہ ٹوٹے گا اور نہ انشاءاللہ خراب ہوگا اب انہوں نے صرف دست اب ہی ہم نے جتنا مارا ہے اس کو تو اتنا اس کو اب چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک دور پھر مارکے ہیں پھر کیمرے کے سامنے یہ مارا ہے اور یہ لگا ہے زبردست ٹوٹے گا نہیں دیوار میں مارنے اس کو آیا بھئی اب یہ ٹوٹ گیا ہوگا زبردست ٹوٹے گا اس کو آن کر کے دکھائیں آن ہوتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی انہوں بھی آپ کو کر کے دھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو اسمڈی بنانا دکھائیں گا اچھا اسمڈی بھی آپ کے پاس ہوتی ہے جی میں اپنے گھر کی اسمڈی لینے گیا تھا یقین ان کے رہے چار سو ساڑھے چار سو پانسو کی ایک ملتی ہے تو یہاں پہ بندہ مطلب آپ کے پریزنس تو ماشاءاللہ جب دیکھتی ہے تو مناسب ہوں گے وان فورٹی ٹو سے ماری پیش شروع ہوتی ہے وان فورٹی ٹو سے رام ٹریل کی اس کی رام ٹریل کی ٹھیک ہے اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بل بگر ہلکا لگا بھی لینا لگانا وہ بھی نہیں چاہیے چل جاتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ خود چینج کر سکتے ہیں اچھا ایس ایم ڈی لائٹ میشہ اچھی کوالٹی کے لگائیں اچھے برینڈ کے لگائیں کیوں کہ یہ آپ چینج خود نہیں کر سکتے یہ بات تو ہے لائٹ تو دو ڈے ایس او پہ کیا ہے لائٹیشن کو پلائے گیا پانسو پہ تو اس کے لئے گھارانے کے لئے نہیں ہے بلکل ایس 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 آپ ایک لائٹ چینج کروا ہے اس بچارے کو پانسو تو چاہیے گھارانے کا بلکل تو میشہ اچھی کمپنی کا استعمال کریں الحمدللہ گرنٹی کے ساتھ ہم دے رہے ہیں تین سے پانس سال اس کی لائف ہے اچھا تین سے پانس سال اس کی بھی ہے ورنٹی ایک سال کی ہوتی ہے لائف تین سے پانس سال ہے جیسے آپ پریش کریتے ہیں نا جی اس کے ورنٹی پانس سال کی ہوتی ہے جی چلتا وہ پندرہ بیس سال ہے بلکل ایس سال پڑھانا تو میرے گھر میں بھی ہے بلکل ایس سی ہے اچھا اس کے رامٹیریل کے بارے میں بتا دیں اس کا وہ ہی جیسے اس طرح کی شیٹس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کے سامنے سے تھوڑا یہ اس کو سنگل پیس کر لیا جاتا ہے جی اس کو ڈاٹنگ کرنا کرتے ہیں پہلے کا بھی اسے ڈاٹنگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈاٹنگ ہو گئی جی ٹھیک ہے بس سیمپل اتنا ایسا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ڈرائیور ہوتا ہے یہ اندر تھانے چھلی جاتے ٹھیک ہے اس کے بعد اس سے باہر آتی ہے مائنس پلس بتھانے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو بیک کور لگایا جاتا ہے اچھا یہ بیک کور آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں یہ یہ سوال کے مطلب یہ بلکل یہ ٹھیک ہے اگر آپ ایسا لکھیں گے تو یہ ٹھیک ہے ایسے آپ اس کو ایسا لکھتے یہ دیکھیں یہ سوال کا ہوگیا ہے بلکل برابر ہوگیا ہے یہ دو پیچ آپ نے سمپل ہی نہیں یہ چیک کریں یہ تو ہم مشین سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سمپل پیچ کیسے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کا تو کام اتنا ہے کہ آور لوڈ تا ہے یہ پیچ کیسے بھی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو لوگ شروع میں کرتے ہیں چھوٹے پانے میں کام کرتے ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ یہ پیچ ہاتھ سے وہ کر سکتے ہیں تو یہ یہ رہی ہے اب یہ بس کو چیک کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ یہ بھی اس کا پلس مینس آئی ہے یہ ابھی آپ کو اسمبل کر کے چیک کروا رہے ہیں زکی بھائی کے یہ دیکھیں اچھا یہ ایس ایم ڈی کتنے والٹ کا ہوتا ہے یہ سات وارڈ سے شروع کے سات وارڈ بارہ وارڈ پندہ وارڈ ڈھارہ وارڈ چوبیس وارڈ تک اس میں ہوتا ہے پندہ وارڈ اس میں ہوتا ہے یہ سپرنگ لگتے ہیں سپرنگ لگا ہے اس کو یہ دیکھیں ایسے لگاؤں گے جی ایسے کرنا ہے اس کو ایسے کر گے ٹھیک ہے مطبع وہ آپ کی سیلنگ میں یا کئی پہ بھی آپ لگانا چاہ رہے وہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا یہ سیلنگ میں اس کو پکڑ لے گا ٹھیک ہے یہ شیز بن جائے گی اچھا زکی بھائی ایسے اوپر جی نا کور لگا دیا جائے گا کور لگا دیں جی کور لگا دیں ٹھیک ہے کور بھی اس کو اس کے اوپر لگا دیا جائے گا یہ جو ہے ہی ارادیو جی زکی بھائی یہ شیشہ اس کے اوپر پیسی کور کہتے ہیں اب شیشہ ہم اگر شیشہ ہم آب کبھی ہوگا بھی چاہے چاہے ایسے ہم یہ چیک کریں یہ آپ کو دوبارہ صرف اور صرف آپ کو تسلیح کروانے کے لئے یہ چیک کریں بڑا زبردست اچھا زکی بھائی کچھ سوال ہے میرے آپ کے اب جو آپ ہم نے ویڈیو بنائی ہے وہ اس کے بارے میں اچھا زکی بھائی اگر کسی کے پاس اتنی انویسمنٹ نہیں ہے یار یہ اتنا بڑا ماشاءاللہ آپ تو پورے پاکستان کو سکھاتے ہیں پورے پاکستان میں کئی کئی چیزیں میں نے یہاں پہ ایسی دیکھی ہیں جو پورے پاکستان میں سیل کرتی ہے مجھے اب پتہ چلا ہے کہ وہ آپ سے بنواتے ہیں بڑے میرے بار ٹھیک ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کیا کوئی عام نارمل جو میڈل کلاس کا بندہ ہے وہ کس طرح سے چھوٹے بہمانے پہ کام شروع کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے دیکھیں اس کی دیکھیں میں آج کی ریڈ میں چودہ ٹھیک ہے رام ڈیل آپ کی مردی شروع میں آپ سو بلپ لے لیں دو سو لے لیں پانسو لے لیں وہ اپنی پیسٹی کی مطابق ہے ٹھیک ہے اور لاہور کا بچہ اگر ہو تو سو بلپ سے بھی کام شروع کر سکتا ہے سو بلپ سے کام شروع کر سکتا ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جی مینس زیادہ زیادہ ہی بات ہے اگر آپ کے پاس وسائل کام ہے تو پھر آپ کو مسائل زیادہ ہیں بلکل ہے پھر آپ کو مینس زیادہ کرنی پڑے گی تو اس لیے یہ بڑا آسان پچاز آر سے بڑے اچھے تھی کسی کام شروع ہو جاتا ہے اچھا اچھا لیکن ایک بات یاد رکھیں پچاز آر سے آپ کو لاکھوں پتی نہیں ہو جائیں گے پچاز آر سے کی انیسمنٹ سے آپ کو انکم بھی پچاز آر کے ساپ سے ہی آئے گی ٹھیک ہے اگر لاکھ سے کرتے تو لاکھ والی آئے گی پائی لاکھ سے کرتے تو پائی لاکھ والی انکم آپ کو آئے گی ٹھیک ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آپ جو نئے لڑکی آتے ہیں کسی اور شہر سے لاہور سے تو وہ جہاں پہ یہ بلب لگانا سیکھتے ہیں یہ ہی پہ بنتا ہے ہم بلک میں یہاں پہ کھڑے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں ہی پہ ان کو بنانا سکھا جاتا ہے انہی مشینوں پہ بنانا سکھاتے ہیں یہی مشینوں کو دی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر بچہ ہے وہ پندرہ بیس زار تیزار بھی نہیں کر سکتا وہ صرف آ کے ہم سے سیکھ لے پھر ہی سیکھے ٹھیک ہے اتوار کی ہماری چھٹی ہوتی ہے پیڑ سے لے گی ہفتے تک صبح نو سے شام پائن پہ تک یہاں پر آجے کسی بھی ٹائم دو دھائی گھنٹے کے لیے ہم اس کو بلب بنانا ریپیر کرنا سکھا دیں گے وہ ایک دو دار پر کے ٹول بزار سے خرید لے اور بلب بنانا آپ نے شروع کر دے ریپیر کرنا شروع کر دے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے تو وہ صرف ریپیر کر رہے ہیں سیکھ لے آپ سے تاکہ وہ کسی مطلب آتے ہیں بیس روپے پچیس روپے تیس روپے اس طرح سے وہ تو میں بہت کم بتا رہا ہوں سو روپے بھی لے لیتے ہیں بڑے بڑے لائٹس کے تو وہ ریپیر کر رہے اور آرام سے اپنے گھر بیکھے پیسے کم آ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ساری چیزیں ہوگی اب آتے ہیں تھوڑی سی بڑے کمپریوں کی طرف نا تو اب اگر یہ لائٹ بن گیا ٹھیک ہے اس پہ تو کوئی چیز نہیں لکھی ہوگی میں اس پہ اپنا نام لکھوانا چاہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے نام سے آگے لوگوں کو نظر آئے تو وہ والا سسٹم بھی آپ کا بلکل جناب آپ جو بھی آپ کا لوگوں کہیں گے جو بھی آپ برینڈ کہیں گے ہم بنا کر دیں گے اگر آپ ہم سے رام ٹریل لیتے ہیں ہم پھر بھی اس پہ آپ کی مرضی کا بھی نام لکھ دیں گے اگر آپ نے پھر بوکس نہیں بنوایا جی تو جو ہمارے پاس ہمارے پاس پانچ چی طرح کے بوکس ہیں ہم آپ کو دیں گے یہ بوکس چیک کر لیں بوکس کا ایک الگ سے پورشن ہے بھائی کا وہ اوپر چھتک لگا ہوا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک مختلف نام سے ان کے پاس ایلی ڈی بلپ کے بوکس ہے جی ہاں یہ کوئی لوگ کے برینڈ ہے جو ہم بنا کر دیتے ہیں جسے او ای ایم کہا جاتا ہے اچھا برینڈ ان کا ہم بنا کر دیتے ہیں گارنٹی بھی ہماری ہوتی ہے وہ صرف سیل کرتے ہیں وہ صرف سیل کرتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے اور چھوٹے بہنے پہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح ہم نام لکھ سکتے ہیں بلکہ اوپر نام لکھنا بھی ہم نے آپ کو لکھ کر بھی دیا ہے آپ کا تفیر بلوگ جی ابھی ہم وہ لکھیں گے ہمیں ابھی لکھیں گے یہ چیک کریں جی یہ دیکھیں اس طرح سے تیار ہوتے اور آگے ایک ایک بوکس میں دیکھ کر آپ کو ہزاروں کی ساب سے سیل کیا جاتا ہے اور یہاں پہ یہ اس طرح تیار ہوتے ہیں اچھا آہ زکی بھائی یہ والا پورشن تو ہم نے تقریباً کور کر دیا مجھے وہ اپنا نام جس پہ برینڈ کرتے ہیں وہ والا ذرا دکھا دیں اور پھر آپ کے پاس چینیز وہ پڑے ہوئے تو وہ دکھا دیتے ہیں چلیں وہاں پہ چلتے ہیں جی زکی بھائی یہ اس طرح سے تیار ہو جاتا ہے اس کے دیکھیں کہ باکس پیٹ کر دیتے ہیں جی اور یہ جی ہے نا ریڈی ٹو سیل ہے ریڈی ٹو سیل ہے اور یہاں پہ اس طرح بلک وانٹیٹی میں بنتے ہیں پھر ایک ایک پیس کی حساب سے آپ کو سیل کر بلکل یہ سو پیس کا ایک باکس بنتا ہے جی یہ بارہ بار کی ہے جی تو اس کے بعد یہ نا باکس کی شکل میں ازوانہ کر دی جاتا باکس کی شکل میں اچھا یہ چیز اور یہ اب کسی برینڈ کا نام ہے یا آپ یہ مالا اپنا برینڈ ہے کسی میں نے پاس او ای ای ایم ہے جو لوگوں کے برینڈ بنا کر دیتے ہیں جی لیکن میں نے آپ کو اوپر بنا کیا تھا کہ یہ دکھا نہیں سکتے بندے غمائے نہیں وہ ظاہری بات ہم کی مالا ہے ہمارے پاس ان کا تو نہیں دکھا سکتے میں اپنے نام سے برینڈ بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ باکس کے بعد میں بتائیں گے پہلے مجھے اس پر لکھ کر دیں ٹی او ایف ہے ٹی او ایف ڈبل ای کیوں یہ آپ کو ابھی یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ لکھ رہے ہیں ٹی او ایف ڈبل ای ٹی او ایف ڈبل ای کیوں سپیس وی لاغ یہ جی چیک کریں یہ اس طرح سے برینڈنگ ہوتی ہے عام بندہ نارمل سا بندہ یہ چیک کریں اس کے لیے آپ کو پڑھے لکھے ہونے کی بس نارمل بیسک چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے جو موبائل چلا سکتا ہے جو موبائل چلا سکتا ہے وہ اپنی فیکٹری اپنا برینڈ بنا سکتا ہے یہ چیک کریں آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ تو ہم فری لکھ کے دیتے ہیں مارکن میں اس کے پیسے لیے جاتے ہیں ہم یہ بل کے اوپر لیزر فری کر کے دیتے ہیں اچھا لیزر فری ہوتا ہے یہ اتنی بڑی مشین تو عام بندہ نہیں لگا سکتا کافی مہنگی ہے راک فر بے کی ایم شین ہے تو یہ ہم فری کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب آپ کو یہ یہ چیک کریں اب آپ کو لائیو ڈیمو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے بڑے بڑے برینڈ بنائے جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو آگے پیچھے جہاں پہ آپ کا دل کرے آپ وہاں پہ اس کو ایڈجسٹ کریں اور صرف آپ نے انٹر دبا دینا ہے ٹھیک ہے اور آپ ایک انٹر سے آپ برینڈ کے مالک بن سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ توفیق ویلوگ یہ چیک کریں صرف بھائی نے کیا ایک انٹر دبایا ہے اور یہ دیکھیں توفیق ویلوگ کا برینڈ بن گیا ٹھیک ہے یہ چیک کریں جی اچھا آہ جی اس کے بارے میں زکی بھائی یہ سمپل ہوگی ہے یہاں پہ لکھ دیا ایک چاہیے ہزار پیس چاہیے ایک لاکھ پیس چاہیے یہ وہ یہاں سے اس طرح برینڈنگ ہو کے سینڈ ہو سکتی ہے اب آتے ہیں دبا پہ دیکھیں بوکس بنانے کے لئے اگر آپ اپنا برینڈ بنانا چاہتے ہیں تو ہر واٹ میں کم از کم کم از کم دو ہزار آپ کو بوکس بنانا کام پڑے گا ٹھیک ہے تو لیادا شروع میں اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو ہمارے بوکس ہیں یہ جیسے ہمارا بوکس لوگ کیا کرتے ہیں شروع میں جب کام شروع کرتے ہیں جی تو بوکس ہمارا استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گئے جب مارشل آن کا برینڈ چاہ جاتا ہے وہ یہ دیزائن یہی رکھتے ہیں یہاں پہ اپنا نام لے آتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو سارے آئیڈیاز دیتے ہیں جب یہاں پر آپ آتے ہیں نام لے آتے ہیں پھر آپ کو سارے مسائل کا سلیوشن سارے آئیڈیاز یہاں پر دیے جاتے ہیں زبردست مطلب آپ یہاں پہ دو گھنٹے دے اور اپنی زندگی سوار سکتے ہیں بلکل سمجھدار ہو تو مارے پاس ایسے تھے ماشاءاللہ بچے ہیں جنہوں نے سو سو سے شروع کیا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے ظاہری بات ہے وہ دیکھتا ہوں سیٹس وغیرہ دیکھتا ہوں پچیس پچیس آتی تیزار بڑھ وہ چینہ تھے خود امپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے دو ہزار بیس میں انہوں نے یہ طریقہ متعارف کروایا تھا اور پھر لوگوں نے کپی کیا لیکن ہو نہیں پایا ان سے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ان کے پیچھے یہ دیکھیں سیکڑوں تعداد میں لائٹس پڑے ہوئی ہیں کہ کچھ ایسے لائٹس ہیں میں نے آپ کے نیچے جب ہم انٹرو لے رہے تھے تو وہ چینیز لائٹ تھے جس کی مارکیٹ میں پرائز کافی آئی بتاتے ہیں تو آپ فیکٹری کے اونر ہے آپ ہول سیل پر دیتے ہوں گے تو ان کے پرائز کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک آپ کے بلپ کا مجھے بڑا میں نے نام سنے جادو والا بلپ تو وہ بھی آپ نے مجھے دکھانا ہے چلیں نیچے چلتے ہیں وہاں چیک کرتے ہیں جی زکی بھائی تو آگے نیچے آپ کے سیٹ اپ پہ تو اب یہاں پہ دکھائیں کونسی چیز چیک کر رہیں گے جب لائٹ آ رہی ہو کہ بلپ چلتا ہے جب لائٹ چلی ہی آتی تو اس کے اندر اون ہو جاتا ہے اور دوسرے اس کا کیا فائدہ ہے کہ آپ اس کو گھر پہ چارج کر کے جو ریڈی والے ہیں لاہور میں یا کچھ ایسے چھوٹے دکاندر گناہوں بغیرہ میں یہ دیکھیں یہ اس طرح ڈانگ دیا جاتا ہے یہ بندہ اگر کوئی جا رہا ہو ٹریولنگ پہ مری میں ٹینٹ میں لگا سکتا ہے ٹینٹ میں لگا اس آج کی ڈیڑھ میں ایک ہزار پچاس کا ہے اور یہ کتنے والڈ کا ہے یہ بارہ وارڈ کا ہے بارہ وارڈ کا ہے زبردست ہے اچھا یہ آپ نے زیرو بلپ بھی ہمیں دکھایا تھا تو زیرو بلپ سے لے کر آپ جس کی پروڈکشن کرتے ہیں کہاں تک پریزے جاتی ہیں سارٹ وارڈ تک بلپ جاتا ہے یہ لگے ہمیں یہاں پر زیرو بارڈ کا بلپ تو اکیس بیرے شروع ہو کے اور یہ ایک ہزار پچاس تک اس کی پرائیس جاتی ہے جو آپ خود بناتے ہیں جو ہم خود بناتے ہیں تو یہ آپ کیا کر لیں یہ ہر طرح کا آپ کو اس فیکٹری سے ملے گا آہ زیرو بلپ سے لے کر سارٹ سارٹ وارڈ بلپ تک جی اچھا اب زکیبی تھوڑا سا ان چینیز بلپ کی آہ مطلب یہ لائٹس کی طرف آ جاتے ہیں یہ فلائٹس ہیں جی یہ پچیس وارڈ کی ہے پچاس وارڈ کی ہے سو وارڈ کی ہے جی اس کی پرائیس جو ہے پچیس وارڈ کی شروع ہوتی ہے صرف تیرہ سو روپے سے تیرہ سو روپے کا دے رہے ہیں زکیبی یہ دینے والی بات ہے دینے والی بات ہے دینے والی بات ہے دینے والی بات یہ ہی سو تک تین دار تک بھی بھک جاتی ہے اچھا اور آپ یہاں پہ آپ فرق چیک کرنے باہر آپ کو کتنے کم ملتا ہے اس سے ہم کوئی غرض نہیں لیکن زکیبی کی طرف سے آپ کو یہ صرف اور صرف ملت تیرہ سو روپیہ کا زبردست اچھے جی اس کے بعد کون سے والا چیک کرویے مختلف سولو لائٹ ہیں دیکھیں چالیس بار کی سولو لائٹ ہیں جی ٹھیک ہے اس کے بعد ایک سو بیس بار کی سولو لائٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بڑی اشیار اس کے لائٹ بہت تیز ہے جی اور یہ فوکس لائٹ دیتی ہے سینسر والا ہے یہ ذکبہ نا سینسر والا ہے ٹھیک ہے جو ہے جب ان دن میں یہ دیکھیں لائٹ آن ہے جی اس کو روشنی ملے گی یہ آف ہو جائے گی ہاں منظر اب یہاں پہ تو یہ آف ہو گئے اچھا آف ہے آف ہو گئے جیسے اس کو میں یہ کریں گے رات ہوگی جی اس کو اندھیرہ فیل ہوگا یہ کل بھائی ٹیم لے دی ہے یہ چیک کریں گی یہ آن ہوگی منظر آٹومیٹکلی سینس کر کے اندھیرے کو یہ آٹومیٹکلی آف ہو جائے گی یہ سوسائیٹی میں لگانے کے لئے بیس ہم نے دی ہے اس کو آن آف کرنے کے لئے دو بندے چاہیے ہوتی ہیں بلکل ایسا ہی ہے اس میں ایک بندہ بھی نہیں چاہیے آن آف کرنے کے لئے رات کو خود ہی ہون ہو جائے گی اس صبح خود ہی آف ہو جائے گی اور اس سے بیٹری کی بچت بھی ہوگی اس میں بیٹری بیلتین ہے سولر یہ لگا ہوا ہے بیٹری یہاں پر بیلتین ہے کچھ نہیں ہے سب پر آپ نے لائٹ لینے جا کے ہنک کر دینی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ لائٹ میں نے پہلے نہیں دیکھی یہ نہیں آئی ہے آپ کی ہاں جی یہ نئی لائٹ آئی ہے اس کے ساتھ یہ اٹیچ سولر سسٹم ہے ٹھیک ہے یہ ایسی جگہ کے لئے ہے کہ کیونکہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے لائٹ جی کہ آپ سوچ نہیں سکتے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ لوگ سولر لائٹ ہم سے لے کر جا رہے ہیں جی چارج کرتی ہیں اور دکان کے اندر لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا یہ ہے کہ سولر سسٹم اس کا باہر لگ جاتا ہے اور یہ لائٹ اندر لگ جاتی ہے تو ان کو وہ جو بار بار اندر آنا باہر جانا وہ سسٹم ان کا ختم ہو جاتا ہے جی اور زکی بھائی اس میں یہ کتنے وارڈ کی اذر ہے بتائیں گے دیر سو وارڈ کی ہے دیر سو وارڈ زکی بھائی ایک دفعہ ڈیٹیل سے مجھے اپنے ایڈریس بتا دیں لاہور میں ہماری فیکٹی ہے لکشمی چونک بہت مشہور لکشمی چونک یہ بات اگر کسی نے یہاں سے ویڈیو مطلب گزارتے گزارتے دیکھ لی اور ضروری بات نہیں سنی چند ہزار سے آپ یہ پورے جتنے بھی لائٹس ہیں چینیز لائٹ کے علاوہ زیرو وارڈ سے لے کر سالٹ وارڈ کے خود مالک بن سکتے ہیں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں اور آگے مناسب پریزز پہ آگے سیل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو بلب بنانے کا بھی طریقہ بتایا جائے گا اگر خراب ہو گیا تو اس کا بھی طریقہ بتایا جائے گا اور اگر آپ صرف ریپیر کرنا چاہ رہے ہیں لائٹ کا فیکٹری نہیں لگاتی تو ان کا بھی طریقہ بتایا جائے گا پھرکل سکھیں گے آپ آئے پھر ہی سیکھیں اور یہ سیکھنے کا ٹائم یہ نہیں ہے کہ مہینے مہینے کو رس کرنا پڑے گا صرف اور صرف دو گھنٹے آئیں زکی بھائی کو ٹائم دے اور آپ کو پریکٹیکلی سکھا کر آپ کو بھیجیں گے زکی بھائی آپ سے اور اپنے ویورڈ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکس وڈیو ملاقات کریں گے اللہ حافظ